ماشاء اللہ و لا خود و لا قوت عددہ باللہ العلی العظیم اسبر اللہ و نعمل وکیل و نعمل مولا و نعمل نصیر اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین لا يبلغوا مدهتہ القائلون و لا يرسل نعمائه العادون و لا يؤديهم قبل مجتهدون اگران فوق عددارون ادھالا اعوذ باللہ meng Delphi اعوذ باللہ اگران فوق اللہ سیدنا و نبینا و مولانا قبل قاسم محمد اللہ وسلم قاسم محمد لبیتهم طیبین الطاہرین المحسومین البذلومین الذین اضاب اللہ عنہ رجسا ورطاہرم تطہیرہ اللہم محسن اللہم محمد ورحمد یمال الامام المنتظر و حجت الثانی عشر و لعنت الدائم و لعضاء مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب القریم وقوله الحق و هو الحسدق القاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا عَسَرُونَا اِنْتَقُرْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَبْنَا هُمْ اَجْمَعِينَ دُرُوْدِ محمد ورحمد اللہم محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر آئے گوارکا پسام میں میں نے سلطان کے طور پر پیش کی سورہ گوارکا زرفرف جو قرآن مزید کا تیتالیس من سورہ ہے اور اس کی آئے فلدشان پچھ کرنا جس پر پروردیوارِ آدمی اس قرآن کی ترقیق کے اعتبار سے پرعون کا تذکرہ کر رہا ہے ان کے غلط ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے ارشاد رب العزت ہے فَلَمَّا أَصَفُونَا اِن تَقَمْنَا مِنَا اصف کا معنی ہے شدیق وزبناک اور شدیق ناراضگی کا ناراض کرنا شدت کے ساتھ ناراضگی تو اصف کا لفظ ماندہ فَلَمَّا أَصَفُونَا جب اس فرعون اور اس کی گروہ نے میں انتہائی ناراض کیا تو انتقام نہ مِن ہو تو ہم نے انتقام دیا اور انتقام یہ لیا کہ فَاقَرَجْنَا أَجْمَائِنَ ہم نے سب سے سب کو غرط کر دیا یہ غرط کرنا خدا کا انتقام تھا اس گروہ سے جو فرعون اور اس کے ماننے والے سے جنہوں نے آیاتِ الٰہی کی تقزیب کی جنہوں نے نبی خدا کو جھتلایا جنہوں نے گناہ اور اسیان اور پروردگار عالم کا کفر استیار کیا تو پروردگار عالم نے ان سے ان برے اخوان کے نتیجے میں ناراضگی کا ادھار کیا اور انتقام لیا اور سب کو غرط کر دیا یا آیاتِ مبالکہ میں نے اس لئے آپ کے خصام میں پیش لیں کہ کسی نے چھٹے امامؑ امام حافظ امسی اللہ عنوؑ ان سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اے فرزندِ رسول نے فرمائیے کہ کیا پروردگارِ عالم بھی غزبناک ہوتا ہے کیونکہ بچپن سے تو ہم سنتے آتے ہیں کیا سنتے ہیں کہ خدا کے اندر جذبات تو نہیں ہے جب جذبات نہیں ہے تو اصولی طور پر نہ خدا کو خوش ہونا چاہیے نہ خدا کو ناراض ہونا چاہیے تو سارے جذبات کا اظہار ہے اور یہ اگر ہم خدا میں مانیں تو علمی اعتوار سے ہم نے قیامت ہے کہ پروردگارِ عالم کی لیے ان صفات کو اگر ہم مان لیں کہ جو انسانی صفات ہیں جذباتی صفات ہیں تو پروردگارِ عالم جو واجب الوجود ہے وہ واجب الوجود ہی نہیں رہے گا بلکہ ممکن میں تبدیل ہو جائے گا جو محال ہے خلا صحیح یہ کہ اس کے اندر ہی صفات اپنے اسی مانا کے اعتبار سے نہیں آسکتی یا تو کوئی توجیح وہاں پر کریں یا پھر کوئی والی بات ہے اہل سے پوچھیں روایت میں ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو ان کے اہل کی طرف پڑھا دے اور ان کے اہل کون ہو سکتے ہیں وہ محمد والے محمد ہی ہو سکتے ہیں وہی ہیں جو آ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں وہی ہیں جو قرآن کی ان آیات کی تفسیر کر سکتے ہیں جو ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لہذا راوی نے بھی چھٹے امام سے سوال کر لیا کہ مولا یہ خدا بھی کیا ہماری طرح ناراض ہوتا ہے تو وہ چھڑے امام نے جواب دیا کہ خدا ہماری طرح ناراض نہیں ہوتا اس طرح ہم ناراض ہوتے ہیں کسی نے ہمارا بہت چھو بگاڑ دیا تو خود سے ناراض ہو گئے کسی نے ہمارا بہل کر دیا تو ہم اس سے خوش ہو گئے تو خدا کی خوشی اور ناراضی ہماری طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں خدا کی ناراض کی بیسی نہیں پھر کیسی ہے کہا کہ پروردگال عالم نے کچھ اولیاء قرار دیئے ہیں اپنے لئے و جہاں ناراض سے یہ اولیاء یعصفونہ و یعظونہ اصل نے خوشی اور ناراض کی ان اولیاء کیا وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ ناراض ہوتے ہیں اور ان کی خوشی اور ان کی ناراضی گویا خدا کی خوشی اور خدا کی ناراض کی خدا نے ایسے اولیاء کھل کی ہیں مجالا جہاں اللہ اولیاء لنفسے خدا نے اپنے لئے کچھ اولیاء کرا دیئے ہیں کہ یعصفونہ و یعنی رونا وہ ہیں جو ناراض ہوتے ہیں وہ ہیں جو خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی اور ان کی ناراضی ہے البتہ مخلوقونا مربوبونا یہ مخلوق خدا ہے یہ خالق نہیں ہے یہ مخلوق خدا ہیں مربوب ہیں یعنی خدا ان کا رب ہے وہ خدا کے مربوب ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے معلوم جعلا رضا ہوں رضا نفسے وسخطہ ہوں سخطہ نفسے خدا نے ان کی خوشنودی کو ان کی رضا مندی کو ان کی رضایت کو اپنی رضا مندی اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ کچھ طور ایسے افراد اس کائنات میں ہونے چاہیے کچھ طور ایسے افراد اس کائنات میں ہونے چاہیے اس روایت کے مطابق کہ جن کی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ خدا خوش ہے آپ سے یا خدا ناراض ہے ہم سے یا ناراض نہیں ہے یعنی خدا کی خوشی اور خدا کی ناراضگی کو جانچنے کا غسیلہ وہ حسنیاں ہیں جن کو پروردی والد نے اپنے لیے اولیاء قرار دیا اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو ایک ایسی روایت دیکھیں یقیناً قتمی مرتبہ اس کا مصداق ہیں ققل ہیں اس لیے کہ اللہ ومیتر رسولہ فقط اکا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللذینہ یبایتونہ اے رسول بولو تو تم سے بیعت کرنے ہیں وہ ایسا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کی تو رسولہ خدا تو قطعی طور پر ماں رمائیتا اے رمائیتا ولیکن اللہ رمائیتا جب پتھر بھینگا تو اے رسول تم نے بھی بھینگا بلکہ اللہ نے بھینگا تو ختمی مرتبت تو خطعاً اس کا مصداق ہیں اس میں کوئی شک و شمی کی گنجائز نہیں ہے اور اگر ختمی مرتبت اس کا مصداق ہیں تو وہ امیر المومنین علی ابنہ کی طالب علیہ السلام بھی کمہ اس کا مصداق ہے اس لیے کہ وہ نفس رسول ہیں وہ نفس رسول ہیں اور نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشیات رسول کی ہیں وہ امیر المومنین کی بھی ہیں اگر رسول خدا ان اولیاء کا حصہ ہے کہ جن کی خوشی اور جن کی ناراضگی خدا کی خوشی اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو قرآن امیر المومنین بھی ایسی ہی حسنی ہیں کہ جن کی خوشی اور ناراضگی پروردگاری آلد کی خوشی اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے اب ایک اور حسنی ہمارے سامنے آتی ہے جو ظاہری طور پر نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اے فاطمہ ان اللہ لرزا کی و ان اللہ یغزبو لغضب کی اے فاطمہ تیری خوشی میں خدا کی خوشی اور تیری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن اولیاء کو پروردگاری آلم نے خلق کیا ہے وہ صرف آئمہ علیہ السلام اور ختمی مرتبہ یعنی تیرہ ماسل نہیں بلکہ اس میں چودہوی معصومہ بھی شامل ہے جو فاطمہ زیادہ سلام انڈالہ ہے جو ظاہری طور پر اللہ 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 جو ظاہری طور پر نہ امامت کے عورتے پر فائز ہے نہ نبوت کے عورتے پر فائز ہے لیکن ہے کیا حسنی عجیب حسنی یعنی واقعی اگر انسان روایتوں پر غور کرے تو انسان کی عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ دیکھیں ختمی مرتبت ایک عہدے کے حامل ہے نا اور عہدہ بھی انتہاری حساس عہدہ ہے اس لئے کہ ختم نبوت کا عہدہ ہے ان کے پاس شکل تمام انبیاء کے سردار ہیں اور ختم نبوت کا عہدہ ہے ان کے پاس وہی پر نبوت نے ختم ہونا ہے اور ایک ایسے دین نے آنا ہے جہاں تا قیام قیامر باقی رہنا ہے تو رسول خدا کا ایک عہدہ ہے اور یقین ہے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس عہدے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں لہذا رسول خدا جن کرامات جن فضائل جن خصوصیات کے حامل تھے اس کائنات میں کوئی اور ویسا نہیں تھا کوئی اور ویسا نہیں تھا جن کے حامل رسول خدا تھے وہ ان کے عوضے کا تقاضی ہے اچھا رسول خدا کے بعد ہم امیمی مومنین کو دیکھتے ہیں تو وہ سید الاؤسیہ ہیں اور ایسے سید الاؤسیہ ہیں کہ ان کی سیادت کے دائر مدار کی وسائلت اور علایت کے دائر مدار تمام انبیاء کی نبوت ہے اگر انبیاء کو اپنی نبوت بچانی ہے تو علی کی ولایت کا اقرار تو انبیاء کو بھی کرنا پڑے گا علی کی ولایت کا اقرار انبیاء کو بھی کرنا پڑے گا اگر کوئی نبی علی کی ولایت کو نہ مانے جو کہ محال ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے عرض کرنا ہو تو سمجھیں اس کی نبوت گئی تو نبوت بچانے کے لئے علی کی ولایت کو مانا اب آپ کچھ سوچیں ایک کم ایک لاکھ چون بیس ہزار انبیاء کی نبوت جس شخصیت کی ولایت کے دائر مدار ہو تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے عہدے کا کیا تقاضہ ہوگا اور پھر آیت حرانی میں اس کو نفس رسول بھی بنا دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین کے بھی عوضے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے اندر تمام وہ خصوصیات ہوں کہ جو رسول بدا کے اندر ہیں اس لئے کہ آپ لوگ بچانا سنتے رہتے ہیں کہ امامت اسی نبوت کی کنٹینیویشن ہے امامت اسی نبوت کو آگے بڑھایا گیا ہے میں دنوان امام ٹائٹل چینج ہو گیا ہے پہلے نبوت تھی اب اللہ انہو لا نبی آبادی میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن بالاخر کار رسالت تو بھی باقی ہے دین کو تو بھی آخر تک پہنچنا ہے لہذا اسی ہدایت کے لیے پروردگار آدم نے ایک اور سلسلہ شکل کیا جس کو آپ امامت کہتے ہیں تو امام کام وہی کر رہا ہے جو نبی دین لانے کے بعد کر رہا تھا لہذا اس امام کے اندر بھی وہ ساری خصوص یاد ہونی چاہیے تو ان کے عہدے کا تقاضی یہ تھا کہ ان کو اس کیٹیکل پر یا اس کیلیبر کا ہونا چاہیے جس کیلیبر کے نبیل ہے یہ دونوں کی عہدوں کا تقاضی تھا سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ کے تو ظاہری طور پر نہ نبی ہیں نہ امام ہیں نہ نبوت کا عہدہ ہے نہ امامت کا عہدہ ہے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ کے مقام مرتبہ کوئی خدا کی بارگاہ میں ختمی مرتبت اور عملی المومنین سے دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء کا اجماع ہے چاہے شیعہ علماء ہو چاہے سنی علماء ہو سب مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرانی خادر ہے یعنی اگر آپ نمبرنگ کرنا چاہیں اگر آپ نمبرنگ کرنا چاہیں تو نمبر ون پہ آپ رچیں گے بغیر کسی تعریف کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی جذب کے ختمی مرتبت کا نام آئے گا اس کائنات کی پہلی شخصیت افضلیت کے اعتبار سے وہ ختمی مرتبت ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا نہ شیعوں نے نہ سبیعوں نے سب مانتے ہیں اس بات کو لیکن مسئلہ یہ کہ نمبر دو اگر آپ کو تیہ کرنا ہو کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے تو اگر ہم بعض والی روایتوں کی طرف جاتے ہیں تو روایتیں عجیب ہوگئی ہیں یعنی کبھی آپ کا دل جس طرح نہیں ہوتا ڈولتی ہیں کشنی کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی آپ کا روایتوں کو دیکھ کے دل کہتا ہے کہ آپ امیور مومنین کا نام لکھیں لیکن جب آپ حضرت زہرہ کی فضیلت اور شان میں وارد ہونا والی روایتوں کو دیکھتے تو آپ کو لگتا نہیں ہے حضرت زہرہ کو دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے یعنی مقابلہ تقابل اگر کیا جائے ان دو ہستیوں کا امیور مومنین کا اور صحابہ زہرہ کا تو نتیجہ لکھالنا اتنا آسان نہیں اگر رسول کو اگر علی کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے تو فاطمہ کو بیالات المرنی مندر نہیں کہا رسول خدا سے وہ اگر نفس رسول کی رسول کا پکڑا ہیں اگر علی کے بارے رسول نے کہا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں بکھائے کہ فاطمہ تو مندر فاطمہ مجھے میں فاطمہ سے فاطمہ کے بارے میں بکھائے کچھ روایتیں ہماری کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جہاں پر علی اور فاطمہ نے خود سوال کیا ہے رسول خدا سے تو وہاں پر بھی جو رسول خدا نے کہ ہم دونوں میں سے اللہ دونوں یہ کام لہذا آپ کے لیے کسی کو ترسی دینا آسان نہیں اسی طریقے سے مختلف چیزوں کو اگر آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں لیکے کر کے آپ آگے بڑھتے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ فاطمہ دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں یا علی کو دوسرے نمبر پہ لکھیں کہ فاطمہ زہرہ بھی اس کا مطلب ہے وہ خاتم ہیں اگرچہ خاتم میں جنت ہے اگرچہ رسول خدا کا تکڑا ہے اگرچہ آئے تکھیم کی وارث ہیں ایسی وارث کے پروردگار آلم نے مہوے تعارفی فاطمہ زہرہ کو قرار دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ خود سوچیں چادر کے نیچے رسول خدا جیسا نبی جو خاتم الانبیاء ہے جو سید الانبیاء ہے جس کی شریعت آخری شریعت ہے وہ موجود ہیں اسی چادر کے نیچے امیر المومنین علی بن عبی طالب کے ایسا شخص موجود ہے جو نفس رسول بھی ہے جو سید الانبیاء کی ہے جس کی ولایت کے دائر مرلہ تمام انبیاء کی ولایتیں بھی ہیں اتنا اہم شخص اسی چادر کے نیچے حسن اور حسین ہیں جو آئندہ کے ہونے والے امام ہیں عجت خدا ہیں لیکن نبی کو محمد تعارف نہیں کرایا علی کو محمد تعارف نہیں بنایا حسن اور حسین کو محمد تعارف نہیں بنایا اگر کسی کو محمد بنایا تو وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ کو ہم فاطمہ کو محمد پورا تو فاطمہbin یہ خود فاطمہ زہرہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لئے بہت ہیں نبی کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے اماموں کے ہوتے ہیں یعنی تھی امام اور ایک نبی یعنی یہ دولوں امامت ہو یہ نبوت ہو خدای روہدے ہیں نا یعنی چار آدمی ایسے ہیں جو خدای روہدے دار ان میں سے کسی کو مہور نہیں بنایا اگر بنایا تو فاطمہ زہرہ کو جو رضائیوی دور پر نہ نبی ہیں نہ نمام ہیں اب اگر یقین مانے اگر ہمارے پاس روایتیں نہ ہوں کہ پیغمبر سب سے افضل ہیں اور اس قسم کی چیزیں نہ ہوں کہ فاطمہ زہرہ اپنے تمام تر عظمت اپنے تمام تر مقام اپنے تمام تر مرتبے کے باوجود بارہار علی کی ولایت اور امامت فاطمہ زہرہ کے گردن میں بھی ہے اور امام ہمیشہ افضل ہوا کرتا ہے لہذا اسی سے آپ نمبرنگ بنا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے آپ نمبرنگ بنا سکتے ہیں مجھنا اتنا آسان نہیں ہے نمبرنگ کرنا اگر وہ آخر یہ چیزیں نہ ہوں جو میں نے ایک دو چیزیں آپ کی وہ اجماع ختمی مرتبت کے بارے میں اور یہ دلیل امیر المومنین کے بارے میں بہت روایتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ فاطمہ زہرہ سب سے اوپر ہے سبحان جائرہ فاطمہ زہرہ سب سے اوپر ہے لیکن وہ اجماع آکے اور وہ روایتیں آکے ہماری زبان روگ دیتے ہیں کہ ہم ایک بات کو کہیں کہ فاطمہ سب سے افضل ہے بہرحال فضیلت کے ایک پارسن فاطمہ رسول خدا اور امیر المومنین کے بار رسول خدا اور امیر المومنین کے بار پر نہ آپ خود غور کریں توجہ کیجئے گا آئے تتھین تذکر آئے میں ایک بات کروں اور آپ کی زحمت کو بہت زحمت نہ دوں آئے تتھین آپ حدیثیں کسا تو الحمدللہ ایسی بابرکت حدیث ہیں جو ہمارے گھروں میں اکثر سنی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ہر شب جمعہ دوم احتمام کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور اس کو بارحال رائز ہونا چاہیے اچھا خاصا رواد ہے لیکن جا نہیں ہے ادھر بھی ہوگو چاہیے اس میں آپ نے دیکھیں سارا آگے پیچھے کا جتنا بھی حصہ ہے وہ بہت ساری روایتوں میں نہیں بہت کم روایتوں میں ہیں جناب امام حسن کا آنا رسول خدا کا آنا پھر امام حسن کا پھر امام حسن کا پھر امام حسن کا یہ باز کتابوں میں ہیں ہمارے پاس لیکن اگر ہم شیعہ سنیت تفسیریں اٹھا کے دیکھیں تو اتنا ٹپڑا مسلم ہے تفسیروں میں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول خدا فاطمہ حسن حسن اور علی کے ساتھ ایک چادر کے نیچے تھے یہ تقریبت مفسرین کا کم و بیش اجماع ہے اس مطلب کے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا فاطمہ علی حسن اور حسن یہ ایک چادر کے نیچے تھے یہ شخص سوال اللہ اور آکے اس آیت کی دلاوت کی اور یہ پیغام اللہ کے رسول تک پہنچایا کہ خدا نے آپ کو ہر طرح کی برائی وغلی سے پاکھ لکھتے یہ تو ہم سب سنتے ہیں اور بچمن سے سنتے آ رہے ہیں میں آپ سب سوال کرنا اس سے یہ فرض کریں ایک ہال ہے ایک تھوڑا سا بڑا ہال آپ تصور کریں جس میں سوال آکھ آدمی آسکیں ایک بڑا ہال جس میں سوال آکھ آدمی آسکیں رسول خدا بے تشریف فرماؤں اور سارے انبیاء تشریف فرماؤں اچھا رسول خدا کی روش تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ رسول خدا کی روش یہ تھی کہ جب فاطمہ زہرہ تشریف لائے کرتی تو رسول خدا پورا کھڑے ہوکر ان کا احترام کیا تھا پورا کھڑے ہوکے تھے چند قدم آگے پڑھتے تھے ان کو اپنے سینے سے بیاتے تھے ان کا خوصہ لیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے تو مشہور بچ پر سے آپ لوگوں نے سناؤں اچھا اس بات کو بیاتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتوں تاکہ یہ جو ایک دو بچے بیٹھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں اچھی طرح بات آتے ہیں دیکھیں جس طرح فرض کہیں مجلس چل رہی ہے بہت سے لوگ اندر آئیں چلتی ہوئی مجلس کے دوران مجلس رکھی میں چلتی ہوئی کوئی عالمی دین آ جائے اللہ خیب علم کے احترام کی وجہ سے اور اس کے لباس کے اور اس نسبت کے احترام کی وجہ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان روکتا ہے دوگو دوگو آتا ہے اور ان کے بیٹھنے کے پاس میرے بھرکو آکے پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے پڑھتے فرش کوئی نظر پڑھ جائے میں گھو گیا تو سب کی نظر جائے گی ایچھے آٹومیٹیکل یا نہیں سب دیکھتے کہ کون آئے بھولتے بھولتے آپ نے دیکھا آلیم دین ہے بلا کر لوگ احترام کرتے ہیں جگہ دیں گے پٹھائیں گے اگر تو وہ لباس میں ہے تو سب کو پتہ یہ آلیم دین جو آئے ہیں اور ان کے احترام میں یہ مسئلہ فرض کریں ایک نگر کی خاموشی ہوئی اب فرض کریں کہ ایک ایسا شخص آتا ہے جس نے ظاہری لباس جو آلیموں والا ہے وہ نہیں پینا ہوئے آپ نہیں جانتے ہیں لیکن میں اس کو پیچا ہوں کہ یہ بھی ایک بلا کر آلیم دین ہے ایک دیکھا پرس کریں کوئی نجرب سے آیا ہوا ہے کوئی اوم سے آیا ہوا ہے میں پہچانتا ہوں آپ نہیں پہچانتے ہیں تو میں کچھ خاموش ہوں گا تو ان کو دیکھ کریں اگرچہ لباس میں نہیں ہے لیکن آلیم تو ہے نا اچھا میں خاموش ہوں گا تو آپ کو موڑ کے دیکھیں کہ یہ آپ کون آگیا اچھا جب آپ نے دیکھا تو آپ کی سوڑنے تو کچھ ہوئی نہیں ہے اس لئے کہ آپ تو نہیں پہچانتے ہیں لباس ہوتا تو آپ پہچانتے ہیں کہ بھئی کوئی علم ہے اچھا عام طور پر اچھا ایک تو ہے خاموشی ایک مطبع یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اٹھ کے احترام بھی کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی ان سے بھی اونچی چیز ہوگی جس کے احترام میں یہ ممبر بھی بکھڑے ہوگا دروس اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہیں کہ بلاکر بعض چیزوں سے انسان باز نتیجے نکالتا ہے باز رویوں سے باز آمال سے باز نتیجے انسان نکالتا ہے جو فرس کریں میرے لیول کا ہوگا یا مجھ سے ہنکے لیول کا ہوگا میں نارمل ہی اس کے لئے کھڑا نہیں ہوں روش یہ ہی ہوتی ہے دیکھیں جو میرے سے ہنچے لیول کا ہوگا میں اس کے لئے کھڑا ہوں اس کا احترام نسبتا فرس کریں کہ میں اُستاد ہو اور زیادہ احترام کو لیکن اُستاد بھی ہے تو یہ نارمل روٹین ہوتی ہے اب آئیں اس میں سارے رسول خدا تشریف فرماؤں تشریف فرماؤں تشریف فرماؤں پورا ہال بھرا ہوا ہے تمام انبیاء سے سوالاک انبیاء رسول خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے اب اُدھر سے جناب زہرہ سلام اللہ رہا تشریف لیں رسول خدا کھڑے ہوں گے نہیں ہوں یہ تو عادت ہے اچھا رسول خدا کھڑے ہوں گے تو باقی انبیاء بیٹھے رہے نہیں ہے کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا فاطمہ زہرہ کے احترام کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں یہ خالی ایک رسول کا احترام یہ ہے سوالاک انبیاء کا احترام میں فاطمہ زہرہ کے لئے ہیں سوالاک انبیاء کا احترام میں فاطمہ زہرہ کے لئے ہیں اور پھر رسول خدا فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے دیکھیں کوئی آپ سے چھوٹے عہدے کا آدمی ہو تو کبھی بھی انسان کھڑا نہیں ہوتا چھوٹے عہدے کا آدمی ہو تو انسان اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا کھڑا ہمیشہ کسی وقت ہوتا ہے کہ سامنے والا اس سے عہدے میں بڑا ہو لیکن اب مشکل پھر ہوئی ہے اس عزمان کا کیا کرے ہو اس عزمان کا کیا کرے ہو جو شیعہ سنی علماء کا کہ رسول خدا سے خبر کوئی نہیں ہو سکتا لہذا چلیں اب وہی والی بات ہے ایک بے لباس عالم دین جنہوں نے ظاہری لباس نہیں پہنا علماء کا داخل ہوئے آپ نے نہیں پہچا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عہددار نہیں کوئی عالم نہیں اب فاطمہ زہرہ جب داخل ہوتی ہے رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں صحیح اہزاری طور پر وہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عہددار خدا کی طرف سے انہیں ضرور ملا ہوا ہے کوئی نہ کوئی عہددار فاطمہ زہرہ کو پرور دلال عالم کی طرف سے ضرور ملا ہوا ہے جس کو دیکھ کے رسول خدا جیسا نبی ان کا احترام کر رہا ہے یہ احترام ایک باپ بیٹی کا احترام نہیں ہے اگر باپ بیٹی کا احترام ہوتا تو ہر باپ کے لیے سنت ہوتا اپنی بیٹی کا احترام کے لیے کھڑا ہو مگر سنت جتنے بھی ایسی کتابیں پر لکھی ہوئے ہیں جس نے ان سنتوں کا تذکرہ کی ہے جو رسول خدا کی سنتیں ہیں جن پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے علامہ تبا تبایی نے ایک کتاب لکھی ہے سنن الرسول جس میں رسول خدا کی سنتوں کا تذکرہ کی ہے جتنی بھی اس قسم کی کتابیں ہیں جس میں سنتوں کا تذکرہ ہے اس میں کہیں یہ سنت رسول کی نہیں نقل کی کہ جب تمہارے بیٹی تمہارے گھر میں آئے تمہارے پاس آئے ملنے کے لیے تو اس کے احترام میں کھڑے ہوتا کرو اس لئے کہ رسول خدا بھی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اگر یہ بیٹی کا احترام ہوتا تو امیر المومنین سے بڑھ کر رسول کی سنت پر عمل کرنے والا آپ کو اس قائنات پر کوئی اور نہیں ملے گا کوئی روایت کبھی آپ نے سنی ہو کہ جب زینب آیا کرتی تو علی احترام میں کھڑے ہوتے تھے محبت بہت کرتے تھے احترام بہت کرتے تھے لیکن جس طریقے سے رسول خدا جناب زہرہ کا احترام کرتے تھے کم سے کم میں نے تو ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی کہ امیر المومنین زینب کبرا کا یا ابن بلسوم کا اسی انداز میں احترام کرتے ہوں جیسے رسول خدا کرتے ہوں کہ آگے بڑھتے ہوں ان کا استرواز کرتے ہوں ان کو سیدھی سے لگاتے ہوں ان کی پیشانی کا بوسہ دے کے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہوں میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت نہیں ہے ایک باپ ایک بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ایک عہدے دار ایک دوسرے عہدے دار کا احترام آپ کو عہدہ کیا ہے آپ نے کی نام نہیں مالون ضروری ایرچیز مالون ہوں میں کوئی ضروری ایرچیز مالون نہیں نہیں مالون اس عہدے کا نام کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے کیا عہدہ ہے اس لئے کے اہل بیعت نے نہیں بتایا آپ جرود فاتمیاں پڑھتے ہیں شاید یہ وہی سر ہے جس کو پروردگار عالم نے فاطمہ زینہ کے اندر قرار کیا ہے جس کو میں سر کہتے ہیں اس چیز کو جو رازدارانہ طور پر ہو اب اتنی کھلی ہو رہے ہیں تو پھر سر کار کرے گا لہذا وہ کیا ہے وہ راز کیا ہے وہ عہدہ کیا ہے وہ مقام و مرتبہ کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس عہدے کا نام ہمیں نہیں معلوم ہمیں معلوم نہ مولے سے فاطمہ زیرہ کہ نہ مقام و منظلت میں کوئی کم ہی آئے گی نہ اس کی مقام و مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق پڑے گا وہ جو ہے اس وہ ہے عزیزان محترم جو خطر رسول یعنی جو واقع ہے اس مقام و مرتبے کی حامل ہو کہ جس مقام و مرتبے کے حامل رسول خدا اور امیر کو مولی ہو جو رسول خدا کی اتنی لارفلی ہو کہ رسول خدا ان کا اتنا احترام کرتے ہو جب مدیدے سے جاتے تھے تو آخری دروازہ فاطمہ زہرہ کا ہوتا کہا جب مدھلی میں آتے تھے تو پہلا دروازہ فاطمہ زہرہ کا ہوتا تھا جو اتنی لارلی اتنی چہیدی بیٹی ہو یعنی واقعاً تاجب ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کا دل کیسے گوارہ کیا ہوتا تھا کہ مسلمان فاطمہ زہرہ کی دروازے پر آنگلے گا جس دروازے کا جس فاطمہ تک اکرام کرتے تھے جس دروازے کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ جب تک اندر سے آواز نہیں آتے تھے جیسی رسول خدا اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے تو رسول خدا تو اس دروازے میں داخل نہ ہو لیکن یہ دروازہ جرا کر فاطمہ زہرہ کے گھر میں داخل ہو جائے رسول خدا کا آخری وقت ہے باز روایت سے مطابقے کے فاطمہ زہرہ کے گھر میں ہیں فاطمہ زہرہ کی آغوش میں رسول خدا کا سر مبالک ہے رسول خدا غشی کے عالم میں ہیں ایک مرتبہ رسول خدا کی آنکھ لگتے ہو جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ لگی تک الباب ہوا فاطمہ نے آواز دیا ہے میں آوازے چھوڑی دیر بعد آنا میرا بابا بیمار ہے بڑی مشکلوں سے ہے کہ اس کی آنکھ لگی ہے چھوڑی دیر بعد آنا اس نے دوالہ دقبل باب کیا فاطمہ زہرہ نے پھر یہی جواب کیا اس نے تیسری مرتبہ دقبل باب کیا فاطمہ زہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے اور آنسو کے قطرے دھرے اور رسول خدا کے رکھ سارے ہیں رسول خدا نے آنکھے کھل دی فاطمہ آپ کو میں زندہ ہوں بابا میں کیا کروں یہ آنے والا بار بار دقبل باب کر رہا ہے میں بار بار اس کو بنا کر رہی ہوں کہا فاطمہ اس آنے والا کے قطرے یہ کسی نبی سے اجازت لکھا ہے یہ کسی بھلی سے اجازت لکھتا ہے کسی سے اجازت لکھتا ہے یہ دروازہ کا احترام ہے یہ اجازت لے رہا ہے یہ آنے والا بار دقبل باب ہے میں کہوں گے یا رسول اللہ ملکو اپنے والد نے بہت احرام کیا فاطمہ کے دروازے پر مگر آنکھے صحابیوں نے کیا کیا مجھیں فاطمہ کی دروازے کو ہاں دکھا نہیں فاطمہ زہلہ کی دروازے پہ سب پہنچے ہیں ایک مرتبہ کہا کہ اگر حسن کو باہر نکالو مرتبہ ہم دروازے کو چلا دیں گے ایک مرتبہ فاطمہ زہلہ کہتی ہے ہرے آئے 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 والوں دروازے کی پیچھے پاکنہ ہے دروازے کی پیچھے حسنے نے ایک مرتبہ کہتا ہے ہرے کوئی بھی ہو ہرے پچھنے پڑھتا اگر نہ نکالا تو چلا دیں گے دروازہ صرف کہا نہیں تھا ایک مرتبہ دھگروں کو جوہ کیا گیا آج لہائی کے لئے چلتا ہرے پہ سب پہنچے جنابے زہنا کی پہنچوں میں گیا دروازے کا کیا جنابے زہنا کی پیچھے پہنچ پہنچے پھول کا دوسٹہ لیکنہ آجے والے نے آجے والے نے ایک مرتبہ آجے والے نے ایک طواچہ جنابے زہنا کی چیدے پہنچوں میں پہنچے پہنچوں کو شوارا گر پہنچوں میں مولا جناب زہرہ کی دین آگے مولا مولا کو لے کی جانت چاہتا ہے جناب زہرہ نے پھر راستہ کو کنا چاہا ایک مرتبہ کا دوہار کا دستہ چاہا وادما کے بادووں پہ وادما کے بہنوں پہ بہنوں شکستہ وادما زہرہ میرے کسی کی اُگلی کی اے گھنے پھر رہے تو کسی کی عذیت اور تکلیف ہوتی ہے آپ صرف تذکر کریں جن فاطمہ کی بسلیاں کھوٹی ہو ہمیں فاطمہ زہرہ سانس کہہ رہے دیکھتی ہوتی بسرما بیادا پچھتر یا پچھتر دن تو فاطمہ زہرہ اس دنیا میں موجود رہی کس انداز سے زندی گزاری یہ فاطمہ جاتی ہے یا ان کا خدا جانتا ہے سبت انہیہ مسائلوں اتنی مصیبتیں اگر دنوں دن پھرتی تو اسے حالاتوں میں تبدیل ہو جاتے بس وہ وقت آ گیا ایک مرتبہ فاطمہ نے فاطمہ نے اسما سے کہا دیکھو اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں جب تک میری آواز آتی رہے سمنہ میں زندہ ہوں جب آواز آنا بند ہو جائے سمنہ میں دنیا سے رقصد ہو گئی اور دیکھو اگر حسن الرسید آ دے گا تو اس سے پہلے کہ وہ میرے حجرے میں آئے پہلے ان کو کھانا کھلا دے گا میں کہوں بے فاطمہ آپ کو حسن الرسید کی بھوم کا ٹکا خیال ہے مگر ہائے وہ کربلا ہائے حسن الرسید پہنچے امیر المومدین پہنچے خوصل کے لئے رکھا گیا جائے جہے ہی خوصل کے لئے رکھا گیا ایک مرتبہ امیر المومدین نے اسما سے کہا دیکھو اسما بچے باہل کھا رہے ہیں خوچی ہواہم میں نہ لو نہ کہیں بچے پریشان نہ ہو جائیں مگر آر بہت آجا ایک وقت وہ آیا جب امیر المومدین نے خوصل دیتے دیتے مرتبہ کی پہنٹوں سے چوڑا ہاں کہا تو فادمہ کی پسنیاں بھی دنکونی ہوئی تھی ایک مرتبہ حلی کی ہوا کے لئے آگے اسما کہتی ہے حقاب نے مجھے تو منا کیا تھا کہا رہے میں کیا کروں فادمہ نے مجھے صورتا ہوئی تھی کہ فادمہ کی پسنیاں بھی دنکونی ہیں بس ارمہ بیادہ ایک مرتبہ جنازہ دیار ہوا جنازہ امتھا بہت پستر دو جملے جنازہ دیار ہوا جنازہ امتھا رات کی تاریخی میں جنازہ امتھا مجھے تاجب ہوتا ہے وہ ساری وسیعتیں تاریخوں کی کٹابوں میں موجود ہیں یہ لوگ جا کے ان کو کھنکالتے کیوں نہیں ان کو پڑھتے کیوں نہیں کم از کم تراج کو کریں وہ کون لوگ تھے جن کو جناب زہرہ کھنے چکرنے میں نہیں آنے دینا چاہتی ہیں وہ کون امراد تھے جن کی خاطر جناب زہرہ رہا ہے مجھے رات میں مصل دینا رات میں قبر پہنانا اور رات میں ہی نکن کر دینا وہ لوگ میرے جنادے پہنائیں جنہوں نے مجھے عذیت دی ہے انہیں کم سے کم اتنا حق پہ بندہ ہے ان لوگوں کو تراش کیا جائے بس ارما بیدا جنازہ امتھا جن لوگوں کی موجودگی میں یہ جنازہ امتھا جن لوگوں کی موجودگی میں یہ جنازہ امتھا جنازے کو جب قبر کے قریب پہنچے ہوں گے میرے دل کہتا ہے دو ہارا سے نکلے ہوں گے رسول اللہ تو باقی حب آس آئی ہوگی اے علی لاؤ میری بیٹی میرے حوالیں کر دو میری حبانت مجھے سوک دو علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ نہیں کی اصلی حبانت مگرہ جب نہیں رسول اللہ نے کہا ہو اے علی جب یہ آبانت تجھے نہیں تھی ارے چہرے پہ دماغوں کے نشان تھی ارے باغوں پہ نیل نہیں تھی ارے باغوں پہ نیل نہیں تھی اگر اب تو تو واپس کر رہا ہے تو چہرے پہ دماغوں کے نشان باغوں پہ نیل کے نشان بہنو شکستہ مجھے ٹھے کر دیں اے علی حیراتا ہونک پرورت کے باغوں پرورتوں کو محمد وعالی محمد کا واسطہ اس قلوری سے تو سلگانی باغ کا میں مکنم مبول فرماؤں جمہمد وعالی محمد تمام محمد محمد وہوجود ہیں جان مال ازت آبور کی حبادت فرماؤں محمد محمد جہاں کہیں وہ موجود ہیں سب کے بناہانے کے بیدہ اور سے بیدہ فرماؤں محمد و آل محمد کا واسطہ فاطمہ زہرگاہ کے سسمی پہلو کا واسطہ سب کے گناہ نے کبیرہ و سریرہ گمہا فرمائے کی قبروں پرزر کی منزلوں کو آسان فرمائے کی جبور کو دور ہے آل محمد سے منور فرمائے محمد و آل محمد تمام امی و محمدان جو پریشان حال ہیں کی پریشانی کو دور فرمائے جو بیمار ہے محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو صحت کاملہ و حاجتہ لنایت فرمائے محمد و آل محمد وزاقولہ علم اور مرجعن علام کی حفاظت فرمائے محمد و آل محمد جو بے اولاد ہم کو صاحب و آلال فرما سب و آلال ان کی اولاد ہم کو صالح کرار دیں محمد و آل محمد میں اپنے والدین کیلئے اور ہماری و عالاتوں کو ہمارے لئے باقیخت صالحات ہم سے کرار دیں محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے آوان犯 1998 instinctر نصیح میں کرار دے محمد وآل کے دور پہ تعجیم فرمائے ہمارا تکو منہ انہا کارتا سمید دعا بے احمد تک یا حرمان راہی